سبجیوں کی کھیتی میں سیم ایک محتپرن ستھان لگتا ہے کیونکہ سیم کی کھیتی کم لاغت میں اچھا منافع دینے والا سوتا ہے سیم کی کھیتی میں تین سے چار مہینے کا وقت لگتا ہے لیکن اس کے بعد کسان سیم کی کھیتی سے آسانی سے دو سے تین مہینے کی نکت آمدنی ہر روز کما سکتے ہیں جیسے سیم کی جو بیگانی کھیتی کے بارے میں بات کریں تو یہاں کا جو جاڑا کا جو فسل ہے جو مول فسل ہے اس کے لیے ہم لوگ جولائی کے آنت میں یا آگشت کے پہلا ہفتہ میں اس کو بوائی کرتے ہیں تو جیمین کو تین چار بار اچھا طرح سے جتائی کر کے اس میں مطلب آپ کو قریب دو سو سے دو سو پچاس کونٹل ساڑھی گوبر کی خات اچھا طرح سے ملا دیتے ہیں پھر ہم جیسے اس میں دو پرکر کا کشم ہے تو جیسے جھاڑی در کشم ہے پھر لتدر کشم ہے تو کھیت کی تیاری کر کے جو جھاڑی در کشم ہے اس کے لیے کیری بنانا ہے تو کھیری میں جو ہم خات جو ڈالیں گے تو موٹا موٹی ایک ہیکٹر کھیتی کے لیے قریب 22 کلگرام یوریا 355 کلگرام سنگل سپر فسپیٹ ایبانگا 67 کلگرام موروٹو پوٹاس پرتی ہیکٹر کے در میں بوائی سے پہلے اچھا طرح سے مٹی میں ملا دینا تو خرپت بار نکالنے کے بعد نکائی گوڑائی کر کے پھر ہم اور 22 کلگرام یوریا کو جانکار کہتے ہیں کہ تیار کھیت میں سیم کے بوائی کرنے کے لیے کھیت میں پہلے لگ بھگ 1.5 میٹر کی چوڑی کھیاڑیاں بنا لیں کھیاڑیوں کے دونوں کناروں پر خریب ڈیر سے دو فٹ کی دوری اور دو سے تین سنٹی میٹر کی گہرائی میں دو سے تین بیجوں کی بوائی کریں جو انت کشم ہے اس میں سے ہمارے اس کندرے سے ایک سفید چڑا رنگ کے جو فلی ہے اس کا کشم کا بکھاس ہوا ہے سرن ریتوبر کے نام سے ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمارا HADB 32 اور HADB 119 HADB 32 گول لکر کے ہوتے ہیں ہرے رنگ کے ہوتے ہیں بہت اچھا پھلتے ہیں ابھی کشان بھائی جسے اٹھ کی چتر میں اس کا کھیتی بہت سفلتا پروپ کر رہے ہیں ایک کشم ہے HADB 32 جس کا کھیتی کشان بھائی کر رہے ہیں اور 119 نمبر ہے وہ ہرہ چڑھا ہے تو یہ تینوں کشم جو ہمارے یہاں کا ہے اس کے علاوہ جو جھاڑی در کشم ہے اس میں جیسے بہار کا جو کشم ہے جیسے کونکون کرسی بیدہ پیڑ مہاراستہ سے کونکون بھوسن ہے پھر ہمارا بھارتی بھاگبانی انسانتان سنگستان بینگلور سے آر کا جائے ہے بیجائے ہے تو یہ سب کا کھیتی جھاڑی در بے موسمی کھیتی کے لئے اپجکت ہے اور جو مول جو سیجن کے لئے جاڑا کے موسم کے لئے جو ہم کھیتی کرتے ہیں جو ہم جولائی انت یا آگست پہلا اس کے لئے ہمارے اس کے اندرے سے بکشیت ہوئی ہے سرن ریتوبر یہ بہت اچھی پیداوار دینے والا کشم ہے کربی 300 سے 400 کونٹرل پرتی ہکٹر سے اس کا پیداوار ہے اور یہ کربی بیج آنکورن کے سمیں نمی بنائے رکھنے کے لئے تین سے چار دن کے انترال میں پانی دیتے رہنا چاہیے سیم کی فصل کو مردہ کے پارکشن کے آدھار پر خاد اور ارورک کا پریوک کرنا چاہیے دراصل سیم ایک دلہنی فصل ہے اور اس کارن اس کی جوڑ گرنٹیا نترجن کا اجتھرکرن کر لیتی ہے لیکن آوشکتہ نوسار مردہ پارکشن ڈیپورٹ کے انوسار کسان بوائی سے پہلے راسائنک خاد کے روپ میں پرتی ہیکٹیر کے حساب سے 130 سے 180 کونٹرل گوبر کی خاد اتھوہ کمپوشٹ کا اپیو کریں ایک ہیکٹر کھیتی کے لئے قریب قریب آپ کو جو جھاڑی در قسم اس کے لئے 20 سے 25 کلگرام بیج کیا بسکتا ہوگی اور جو لطردر قسم کے لئے 8 سے 10 کلگرام اور کسان بائی جرور دھیان دیں بیج کا بوائی کریں تو جیسے 22 دعوات 2 گرام پرتی کے لئے کلگرام بیج کے اس میں ملا کے کریں یا ڈائتھنے پیتا لیس تو اس سے ہم کو بہت سارا جو جمین سے جو بیماری ہوتا ہے اس سے ہم کو فائدہ ملے گا